مفتی تارک مسود سپیشل ترشی بیچاری تو پھر مو کہاں مارتے ہیں باہر نیچے بہت ساری خواتین کے کمنٹس کے جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی اس کو اچھی لگے تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا میاں مجھے انسان کا بچہ لگے ایک خاتون نے جب میں فون سنا کرتا تھا کہ میرا میاں اتنا محلہ ہے اتنا محلہ ہے کہ شادی کو دو تین سال ہو گئے میں بیزار ہو گئی ہوں میں اس سے طلاق چاہتی ہوں میں نے کہا استغفراللہ ایک بات خصوصی طور پر خواتین کے لیے کہوں گا میں اس زمانے کی لحاظ سے وہ کیا بات ہے آج کل خواتین کی کمپلینز بہت آتی ہیں کہ مردوں کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے مردوں کے چال چلن بولو شاید آپ کے تو سب کے ٹھیک ہیں لیکن اگر کسی کے نہیں ہوں گے تو اس کو احساس ہوگا نا مردوں کے چال چلن ٹھیک ہے یہ خواتین میں یہ یورپ کی بیماری تھی انگریزوں کی جو اب اسلامی ملکوں میں بھی وہیں سے یہ گند امپورٹ ہوا ہے گند وہاں تو بہت تھا تو یہ گند یہاں آ رہے اور ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ان کے گند کو گند ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میں نے ویلاغ میں بتائیں نا یورپ کی کچھ مغربی ملکوں کی کچھ اچھی چیزیں کچھ بری چیزیں میں نے بری چیزیں بتائیں نا تو نیچے لوگوں نے کہا تھا مبالغہ آ رہی ہے ایسا نہیں ہے وہاں بہت سکون کی زندگی ہے سکون کی ہے تو کتوں سے کیوں دل بھیل آ رہے ہو تو بس کچھ لوگوں کے کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئے ہیں کوئی سوفیر غلطے سٹال ہو گئے ہیں تو تو اب ایسی خواتین کو بھی ہم کیا مشورہ دیتے ہیں بھائی آپ اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو محبت سے ٹھیک ہو جائے محبت دو اس کو ادھر ادھر توجہ نہ جائے اس کی محبت سے ٹھیک نہیں ہوتا اچھا خواتین کمنٹس میں بہت ہوشیار ہوتی ہیں میں نے ایک بیان میں کہیں کہا کہ آج کل خواتین اپنی فیزیکل فٹنس کا خیال نہیں کرتی تو میاں پھر دائیں بائیں مو مارتے ہیں وہ باہر ہیروینوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایکٹریسز کو ایسی سلمی سمارٹ اور بیوی کو آ کے دیکھتے ہیں تو آڑی ترشی بیچاری تو وہ پھر مو کہاں مارتے ہیں باہر نیچے بہت ساری خواتین کے کہ اور میاں اگر خود آڑا ترشاہ ہو مجھے بڑی ہسی ہے اس کو بھی تو چاہیے نا میں نے کہا یار بات بالکل صحیح ہے جب اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ خیال رکھے تو آدمی کو بھی تو چاہیے نا وہ بھی تو ہیروز دیکھ رہی ہے باہر جا کے کیا خیال ہے بھئی یہ میڈیا پہ اس کو بھی تو ایک ایک ہینسوم سمارٹ نظر آ رہا ہے اور آدمی آڑا ترشاہ ٹھیڑا میڑا چل رہا ہے تو پتہ نہیں چل رہا کہ کرولنگ کر رہا ہے یا چل رہا ہے تو مجھے امام ابو یوسف کا قول یاد آگیا ہے ایک خاتون کے کمنٹس کے کہ کمات احبو ان تتزینا لی تحبو ان اتزینا لہا جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے لیے زینت اختیار کرے تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے یہ امام ابو یوسف جو امام انیوہ کے شاگر دے نا یہ تیرہ سو سال پہلے وہ کہہ گئے ہیں تیرہ سو سال پہلے اس زمانے میں کہ جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی اس کو اچھی لگے تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا میاں مجھے انسان کا بچہ لگے ٹھیک ہے نا اس لئے انہوں نے اس کی ترغیب دیئے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہلیے کا خیال رکھے تو امام یوسف کا یہ قول اور اس خاتون کے کمنٹ سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آگیا ایک خاتون نے جب میں فون سنا کرتا تھا کہ میرا میاں اتنا محلہ ہے اتنا محلہ ہے کہ شادی کو دو تین سال ہو گئے میں بیزار ہو گئی ہوں میں اس سے طلاق چاہتی ہوں میں نے کہا استغفراللہ نان نفقہ دے رہے ہیں ہاں جی نان نفقہ پورا دے رہے ہیں اور بچے بھی ہیں میرے اس سے بچوں کے ساتھ بھی بیہیوئر اچھا ہے میرے ساتھ بھی سلوک اچھا ہے بات بھی تمیز سگرد مانے کہ اتنا اچھا آدمی سے آپ کیوں طلاق لینے یعنی میلہ بہت ہے اور کیا بولیں عربی اتنی آگے کیا جایا کہ وہیں پشاپ کر دیتا ہے یعنی آپ اندازہ لگو یعنی بیت الخلا بھی سستی میں جانے کی توفیق نہیں ملتی اب اتنا آپ کہو گے کون میلہ ہو سکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بعض دفعہ رات کو نا کمرے میں ہی نیچے اتر کے بستر پہ نہیں نیچے اتر کے پشاپ کر دیتا ہے صبح ہم دھولیں گے اس کو تو مہینہ تو کہا یعنی یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی یہ کیا ہو گئی ہے یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی وہ جھوٹ کیوں بولے گی میرے سامنے خیر اب مجھے پتا بھی نہیں اس کا میاں کون ہے اگر جب پتا ہوتا تو پھر تو آدمی بات پہ یقین نہیں کرتا تو اننون نمبر تھا اننون کوئی خاتون تھی تو جیسے میرے بھائی مرد چاہتا ہے عورت اس کے لیے مزین ہو تو عورت کی بھی خواہش ہے تب ہی علماء نے اس کی گنجائش دیئے کہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہو تو بعض فقہانیں گنجائش دیئے کہ بال بھی کالے کر سکتے ہیں کیونکہ شادیاں جوانی میں آج کل ہوری رہی ہیں بڑھاپے میں ہوری ہوتی ہیں تو اور جوان لڑکی سے شادی ہو رہی ہوتی ہے پیسے کے چکر میں عورت میں نے سب سے پہلے بتایا نا آپ کو کیا دیکھتی ہے روکڑا عمر اب عمر گئی تیل لینے ہینڈسوم سمارٹنیس سے وہ بات کی چیزیں ہیں وہ تو پھر اس کو بعد میں خیال آتا ہے یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ تو شروع میں سب پیسہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پیسے کے چکر میں پھر جب شادی ہوتی ہے تو کالا کولا لگا کے دولہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ تو میں بھی کچھ نہیں کہتا ہوں کہ چلو جانے دو ورنہ چالیس سال کے بعد بال کالے کرنا جائز نہیں ہے لیکن بعض فقہانیں گنجائش دیئے کہ نہیں نہیں کسی کی شادی میں نہیں کالا کولا لگاتا ہے پہلے بتا دوں میں تو گنجائش دیئے بعض فقہانیں اور وہ امام یوسفی کے قول اسی کے بارے میں کہ مرد کے لیے ایسے موقع پہ گنجائش ہے کہ وہ بال کالے کر سکتا ہے اور اس میں دلیل یہ دیئے کہ جیسے مرد کی خواہش ہے کہ عورت زینت احتیار کرے تو عورت کی بھی خواہش کیا ہے کہ مرد بھی اس کو دیکھنے میں جوان لگے ایسا نہ ہو جب شادی ہوئی تو وہ آئی تو وہ سمجھے کہ اب آئے میں ان کے دولہ بھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا لیکن یہ عمومی حکم نہیں ہے سمجھتے ہو ایسا نہ ہو بال کالے کرنا شروع کر دیں آپ لوگ کہلے میں وہ خواتون کا بتا دوں نا کریکٹر لیس میہ مارکیٹ میں بہت آرہے ہیں کریکٹر لیس میہ کیونکہ آج کل بے حیائی بہت ہے تو اس سے تعلق اس سے تعلق ایسی خواتین کو میں کہتا ہوں بھائی پہلے شوہر کو کیسے سمجھاؤ محبت سے پھر اگر بدماشی ہو سکتی تو بدماشی کرو پھر وہ کہتی ہیں بدماشی زیادہ کی تو چھوڑ دے گا تو میں کہتا ہوں لے لو طلاق کہیں اور شادی کرو کہیں اور رشتہ نہیں آئے گا آج کل طلاقی آفتہ عورت کا رشتہ بولو بہت مشکل بچے لے گے کہاں دھکے کھاؤں گی اور پھر چلو جوب واب کر کے اگر معاشی لحاظ سے کچھ کما بھی لیا تو ساری دنیا کو بتا چلے گا شوہر لیس خاتون ہے وہ بری نظریں ڈالتی ہیں کل جو آپ کا میہ کریکٹر لیس ہے خطرہ ہے کہ عورت بھی کریکٹر لیس نہ بن جائے کیا خیال ہے تو ایسے موقع پھر میں میں کیا کہتا ہوں سبر کرو دو اس گند میں جہاں مو مار رہا ہے مارنے دو اب ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرس بولے مفتی صاحب کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں بھائی ہم مشورے یہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑی مسئیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مسئیبت کو اختیار کیا جائے پھر میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ ایٹی ٹیو ٹھیک ہے آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے جو گند میں مو مار رہا ہے مارنے دو اللہ خود ہی انتقام لے گا اس سے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے وجہ اس کی ہے کہ بھائی اب آپ کے پاس نہ طاقت ہے ٹھیک کرنے کی نہ محبت سے ٹھیک ہو رہا ہے اور آپ اسے الیتگی بھی نہیں لے سکتی کیونکہ لیے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں تو چھوڑ دو بس اپنے حال پھر بار بار ٹینشن یہ کر رہا ہے میرا میاں یہ کر رہا ہے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے چھوڑ دو اس خبیز کو اپنے حال پہ پھر میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا سا بڑڈہ ہونے دو اس کو بڑڈہ ہونے دو پھر دیکھو یہ جن کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا کوئی بھی اس کو لپو رہا ہے ایسے ہوئے ہیں باقیات پندرہ سال پہلے کسی خاتون نے مشورہ لیا تھا آج اس کا میاں کیا ہو گیا بڑڈہ تھرک کے علاوہ کچھ بچائی نہیں ہے صرف تھرک رہ گئی ہے یہ طاقت جسم میں ختم تمیز سے گھر آکے بیٹھ گیا لیکن پھر وہ گھر جا کے بیٹھتا ہے نا تو گھر میں عزت پھر ہوتی نہیں ہے کیونکہ عورت کی نظر سے عزت گر چکی ہوتی ہے بچے ویسے ہی اببا کو تھرکی مان رہے ہوتے ہیں تو یہی اللہ نے دنیا میں سزا دے دی میں کہتا ہوں یہ کافی ہے لیکن پھر بھی عورت کو شریعت میں حکم یہی ہے کہ تمہارے تو بیسیق حقوق ادا کر رہا ہے نا تو جب تک میاں ہے تو اس کے ساتھ سلوک میاں والا ہی ہوگا خان سامہ والا بھولو نہیں ہوگا کیونکہ اکرہ الکفرہ فی الاسلام جو حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت کا شہر بھی ہو اور وہ اس کی نافرمانی بھی کرے ایسا نہیں ہے تو آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں عورت کو میں کہتا ہوں آپ کو اس کے جائز حقوق ادا کرنے ہیں کیونکہ آپ کو تو وہ سہولتیں ملی بھی ہیں نا میاں سے تو جو اس کے حقوق ہیں وہ آپ نے بارحال دینے دینے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہو تو بھئی زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو اور یہ سوچ سوچ کے کہ غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے جتنا بھی ہو رہا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی دیکھ کوئی ہر تھوڑے دن میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا صحیح ہوتا ہے یہ یا غلط ہوتا ہے کس قدر غلط ہوئے نا اب میں ٹینچن لوں یار اتنے کی گاڑی نہیں ہے کس تے نہیں جاری گاڑی کی جتنے کا ڈیزل جارہا ہے تو کیا میرے اس ٹینچن سے فائدہ ہوگا بار بار بیٹھا ہوں میں یہ ہر وقت یہی تذکرے لے کے ڈیزل مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا ٹیمارٹر مہنگا ہو گیا خربوزہ مہنگا ہو گیا تربوز مہنگا ہو گیا یہ مہنگا ہو گیا اس سے خدا کی قسم گورنمنٹ پر ہماری دھیٹ قسم کی گورنمنٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اثر پڑ یہاں کراچی میں اتنا قتل ہو رہا ہے انسانوں کا اس سے جب حکومت پر فرق نہیں پڑ رہا تو ٹیمارٹر مہنگ ہے انہوں سے کیا فرق پڑے گا آئے دن لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا کراچی میں پرسوں کسی سفید ریش چند دن پہلے سفید ریش بزرگ کو ڈاکو نے مار دیا وہ تو ڈاکو تو تھوڑی دیکھنے جب گورنمنٹ پر ان چیزوں کا اثر نہیں پڑ رہا تو ٹیمارٹر تو بات کی چیز ہے تو اس سے کیا ہوگا ہم سوچ سوچ کے سوائے اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہو دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے ہم اگر اس غلط کے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں سوٹیبل طریقہ ہو جذباتی باتیں نہ ہو جذباتی باتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں سوٹیبل جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا اس پر تفسرہ بھی نہ کرو ایک اور مسئلہ بیان کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچے کو باپ سے کوئی شکایت ہوتی ہے بعض دفعہ بچے نے باپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی باپ میں برداشت نہیں ہوتی وہ ہر ایک کے سامنے اپنے بچے کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ کام بہت خطرناک ہے اس سے میں اپنی اولاد کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر رہا ہوں جو بریکیں سب کی فیل ہیں بریکیں ہم سب کی کہ کون سی بات کدھر کرنے کی ہے کدھر کرنے کی نہیں بھئی آپ کا بیٹا ہے اونچ نیچ گھر میں ہو رہی ہے بیٹے کو تھپڑ بھی لگا دو نہ اتنا برا نہیں ہے میں تو کہتا ہوں باپ نے بلا وجہ بھی تھپڑ مار دیا ایک اور گال آگے کر دو اببا یہاں بھی لگا دو کچھ ہی کچھ ہی مار کھایا کرو اس سے بچے کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آتی باپ بیٹے کا معاملہ ہے لیکن جہاں باپ نے دل برداشتہ ہو کر یا تو کوئی بہت ظلم ہو رہا ہو خدا نہ خواستہ چھگرٹ سے جلا رہا ہو اببا کو خدا نہ خواستہ بہت ظلم ہو رہا تو الگ بات چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے آپ نے جہاں اپنے بیٹے کی برائیاں لوگوں کے سامنے شروع کر دیں اور بیٹا لوگوں سے سن رہا ہوتا ہے کہ باپ یہ کہہ رہا تھا تمہارا اببا تو پھر بیٹے کے دل میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں بیٹا کہتا ہے جب محلے پڑوس میں مجھے زلیل کر ہی دیا ہے تو میں اچھا بن کے اب مجھے حاصل کیا ہوگا لوگ تھوڑی مانیں گے اچھا لوگ تو کہیں گے وہی ہے جو ویسے اتنا نیک بنتا ہے باپ کے ساتھ دیکھو سلوخ غلط ہے اس کا ویسے دیکھو تحجد پڑھ رہا تھا باپ کے ساتھ لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں بتاؤں آپ کو موقع چھوڑتے نہیں ہیں ہمارے ایک جاننے والے لندن میں تھے ان سے کوئی گناہ ہو گیا بیچارے سے پھر اس نے توبہ کر لی داڑی بھی رکھ لی نمازی بھی بن گیا لیکن وہ گناہ لوگوں کو پتا تھا اب اس نے بتایا کہ جب بھی کہیں سے گزرتا ہونا لوگ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس نے فلاں جرم کیا تھا کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے اللہ نے معاف کر دیا پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو باپ اپنے بیٹے کی برائیاں پبلک میں کر رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ باپ کل معاف کر دے گا پبلک معاف بولو نہیں باپ اس لئے کہ باپ کے تو مفاد ہے نا اس سے یہ بڑا جرم ہے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لا محدود حقوق رکھے ہیں اولاد پر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لا محدود ذمہ داریاں اولاد پر ڈالی ہوئی ہیں بھائی لا محدود ذمہ داریاں کسی پر بھی اپنی اللہ نے حقوق لا محدود نہیں رکھے پانچ نمازیں فرض کی ہیں پڑھ لو زندگی میں ایک ایک ہج کر لو سال میں ایک مہینہ روزہ رکھ لو یہ تھوڑی کہا ہے کہ ہمیشہ رکھتا ہی رو روزہ تو لا محدود اللہ نے اپنے حقوق نہیں رکھے باپ کے کیسے رکھے ہوں گے میرے خلے آنی نہیں بات سمجھے تو لا محدود برداشت اولاد پر بھی نہیں رکھی ہے ابراہیم علیہ السلام کے اببہ نے جب زیادہ دھمکیاں دی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا ابراہیم علیہ السلام کی اببہ نے کہا میں آپ کو پتھروں سے مار کے حلاق کروں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اببہ آپ حلاق کر دیں لیکن میں نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا اپنے اببہ کی حقوق پہچاننے والا جب یہاں تک نوبت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہا سلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو ساستغفر لکا ربی اللہ سے آپ کے لئے اب میں دعا مانگوں گا اور انی مہاجرن الہ ربی سیہدین اب میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں میں کیونکہ میں آپ کے مذہب کو فالو نہیں کر سکتا اور آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں تو اب ہمارے راستے کیا ہو گئے اگر لا محدود حقوق ہوتے باپ کے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک اب باپ پتھر سے ماریں ڈنڈوں سے صرف پھوڑیں میں تو آپ کے پاؤں دباتا رہوں گا تو کیا ہوتا جو کام کرنے کے تھے وہ بھی رہ جاتے تو میں خدا نہ خواستہ آپ کو والدین سے باغی نہیں بنا رہا ہمارے ماباپ ایسے نہیں ہیں جو ہمیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں یا جو ہے وہ چولے میں ڈال دیں ہمیں ٹھیک ہے نا زیادہ زیادہ تھپڑ چانٹے یہی ہیں تو یہ تو کھاؤ سعادت سمجھ کے ہم نے تو اببہ سے اللہ کا شکر بہت مار کھائی ہے اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اگر اببہ سے نہ پٹے ہوتے تو چھوئی موئی ہوتے کس چار شادیاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چھوئی موئی ہوتے کسی نے ذرا سا بھی بہو بھی کر دیا ہوتا بہوش ہو جاتے تو ہم تو جب دوسری کیے تو موس وانٹڈ گریبان پھول کے موس وانٹڈ بنے وے گھوم رہے تھے کیونکہ پٹ اتنے چکے تھے اببہ سے بلا وجہ نہیں اببہ مارتے تھے شرارتوں پر مارتے تھے تو اللہ کا شکر ہے ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں جس نے باپ کی مار نہیں کھائی وہ کسی کام کرنی ہے تو باپ تو باپ ہے یار ماں سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ چانٹے کھاؤ امہ سے چانٹے کھاؤ اببہ سے یہ قابل برداشت ہے لیکن باپ جب بیٹے کی برائیاں محلوں میں کر رہا ہو یہ پھر بیٹے پر آپ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے انگلیاں لوگ اٹھا رہے ہو یہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہے یہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہے یہ اپنے باپ کے ساتھ یہ چیز برداشت نہیں ہوتی انسان سے وہ پاگل ہونے لگتا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے زلیل تو کر دیا یعنی غیرت مند آدمی کے لیے یہ گالی چھوٹی نہیں ہے بغیرت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انگریز کو آپ بولیں کہ یہ تمہارا تمہیں پتہ ہی نہیں آج تک تمہارا اببہ کون ہے کمبغت تلاش تو کرو اببہ کون ہے تو انگریز کہے گا اچھا چلو میں کوشش کرتا ہوں پھر اببہ دریافت ہو گئے پھر آپ نے انگریز سے کہا تمہارے اببہ تمہاری شکایت کر رہے تھے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ ہوگا وہ کہے تمہارے اببہ تمہاری شکایت کر رہے تھے تم نے اس دفعہ فادر ڈے پر ایک کیک کا ڈبا بھی نہیں بھیجا انگریز کہے گا چلو فادر سے سوری کر لینا بھیجوں گا تو ان کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں لیکن جہاں غیرت مند لوگ رہتے ہیں جن کو ماں باپ کی حقوق کا تھوڑا بہت اندازہ ہے ان کو پتا ہے یہ بہت بڑی گالی ہے جب کسی کو کہا جائے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ یہ جب ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں تو پھر کیا رہ گیا نہیں آئی میرا خالبات سمجھ میں جب ساری دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے باپ اور ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں تو کس کام کا آدمی دنیا کیا کہہ گی تو اپنے باپ کا تو تو ہے نہیں تو واقعی کیا میں نصیحتیں کر رہے ہیں تو غیرت مند آدمی کے لیے یہ تانہ ہلکا بولو نہیں ہوتا تو ہم تو بات غیرت مند لوگوں کی کر رہے ہیں ایسے موقع پہ ماں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی ساری دنیا میں برائیاں کرتی پھرے اور باپ اپنے بچوں کی برائیاں ساری دنیا میں کرتا پھرے تو اس کا مطلب آپ شیطان کو موقع دے رہے ہو کہ وہ آپ کی اولاد کو آپ کا باغی بنائے ہم تو پھر بھی اولاد کو کہیں گے سہلو یار برداشت کر لو لیکن شیطان سے کون اُلجے گا بھائی شیطان ایسے موقع پہ وہ پورا پورا اس کو خراب کرے گا تو اس لیے اپنے بچوں کی برائیاں اور باپ کو بھی سائٹ ڈیفیکٹ کا اندازہ ہوتا ہے اس کے لیکن برداشتی نہیں ہے فورا ہائپر ہو جاتے ہیں جو آ کے بیٹھا اب بیٹے کی برائی ہے وہ آ کے بیٹھا اس کے سامنے تیسرا آ کے بیٹھا اس کے سامنے بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے اس سے پھر بڑا نقصان ہوتا ہے تو یہ سارے مسائل جو خراب ہو رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں جل بازی کس کی وجہ سے بھائی کہ ٹینشن میں کو گالیاں دیتا ہے اس کو پیسہ آیا تو سیٹنگ کیا ہو گئی آؤٹ ہو گئی صحیح ہے نا یوں یوں نوٹ چھاپ رہا ہے یوں یوں کر رہا ہے یوں یوں کر کے پہلی دفعہ لگ رہا ہے ترے پاس پیسہ آیا باقی تو پیسہ کوئی اتنی بڑی فلم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مل جائے اللہ کی نعمت نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے کوئی ناکامی نہیں ہے دولت مند نے بھی مر کے کیڑے انہیں کھانا ہے اس کی لاش کو ٹیماٹر والی کی لاش کو بھی کس نے کھانا ہے کیڑوں نے کھانا ہے کوئی کوئی بڑی بات نہیں ہے سمجھتے ہو تو ایک چیز کی عادت ڈال لو برداشت کرنے کی میں مانتا ہوں میرے اندر بھی اتنی نہیں ہے جتنا میں بیان کر رہا ہوں لیکن یہ صفت بہت اچھی ہے جس کے اندر برداشت آ گئی نا کہ ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتا برا کہتا ہے تو یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور حدیث میں اس کی اتنی تعقید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا لا تغذب غصہ مت کرو وہ دوبارہ آیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے فرمایا لا تغذب غصہ مت کرو پھر آیا یا رسول اللہ نصیحت کیجئے پھر فرمایا لا تغذب ایک ہی نصیت غصہ نہیں غصہ نہیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی ساری خوبیوں پہ جو ان کا غصہ ہے نا وہ ان کی ساری خوبیوں کو برباد کر دے گا غصے میں یہ ایسے کام کریں گے آپ نے کیا کیا کسی پر احسان کیا ساری زندگی خدمت کرتے رہے کرتے باپ کی خدمت کی کسی دن غصے میں اللہ نے کہا ہے باپ کو تھپڑ لگا دیا تو باپ کیا بھول کرتے کیا کہے گا وہ ساری زندگی خدمتوں کو آپ نے کیا کر دیا بولو برباد دنیا میں کسی کو مو دکھانے کے قابل رہو گے لوگ کہیں گے یہ وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا لوگ کر لیتے ہیں یہ ہماقتیں آپ نے بیوی کی ساری زندگی کڑوی کسیلی برداشت کی بہت اچھا ایمیج آپ کا بن گیا سب کچھ ذرا سی بات پہ کوئی بات تھی نہیں ایک دن غصے میں آکے دھردھردھر تلاقی نکال دی پھر بتا سکو کہ میں اتنا اچھا ہوں میں اپنی وائف کے ساتھ اتنا زبردست سلوک لوگ کہیں گے اور میری وائف بھی بہت اچھی لوگ کہیں گے تو پھر تلاقی کیوں دی یار وہ کوئی بات تھی نہیں وہ غصے میں کیا ہو گیا تھا میٹر گھوم گیا تھا لوگ کہیں گے بھائی گھر تو برباد کر دیا نا تو اب کیا کس سے سنا رہے بیٹھ کے یہاں گھوما کے لائے یہ کھلایا ہے وہ کھلایا ختم سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات تو غصہ کیا کرتا ہے ایسے جرائم کروا لیتا ہے جلبازی میں جلبازی میں ایسے جرائم کروا لیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو نیکیاں چند سیکنڈ میں برباد موسیقی موسیقی